بسم اللہ الرحمن الرحیم کاجو ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ستا ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ نوالا جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ اس کا ذائقہ جو ہے نا کیس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے بہت زیادہ تھی اس کو نگلنے میں جو نا تھوڑا سا ٹائم لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موسیق خان ایک بار پیر آپ کی خضبت میں حاضر ہے تو ویلیج فوڈ پینڈ میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہترین سی ریسی پی لے کر آئے ہیں تو آج ہم خوشک میوہ دار چاول بنائیں گے اور خوشک میوہ دار چاول کیسے بنتا ہے ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے تو چلو اس کو فٹا فٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں خوشک میوہ جات کو صاف کرنے کے بعد اب ہم گوشت کو چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گوشت کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائیں گے کیونکہ جلدی جو اینا نرم ہو جائے گوشت ماشاءاللہ ہم نے اچھی طرح سے کٹ لیا ہے اب سبزی جو ہے نا اس کے لئے کٹے ہیں ٹاماٹر وغیرہ چاولوں کو اچھی طرح سے صاف کر لیں گے تو ماشاءاللہ تمام چیزیں ہم نے اکٹی کر لی ہے تو چلو اس کو جلدی جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں اور ہانڈی ہم نے آگ پر رکھ دی ہے اور اس میں ڈالیں گے ابھی گی بسم اللہ الرحمن الرحیم گی لفافے میں رہ گیا تو تو اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے تو اس میں ڈالیں گے پھر ماشاءاللہ گی گرم ہو گیا ہے تو پیاز ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیازر ہمارا سنہرہ ہو گیا ہے تو اس میں سکے مسائلے شامل کریں گے ساتھ سرخ مرچ اور حضب ذائقہ نمک بھی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم توڑا سا بننے کے بعد لہسن بھی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لہسن کو توڑا بننے کے بعد گوشت شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر توڑا سا پانی شامل کریں گے گوشت کو نرم منانے کے لیے اللہ الرحمن الرحیم پانی ڈالنے کے بعد اس کو توڑی دیر کیلئے ڈکیاں رکھ دیں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اگر پہلے سسکرائبر ہوئے تو ویڈیو کو لائک کرنا بند ہے تو ضرور لائک کیسے دس منٹ کے بعد چیک کریں گے ماشاءاللہ جو پانی ہم نے ڈالاتا وہ پشت ہو گیا ہے تماتر اور سبز میٹ ساتھ میں شامل کریں گے اور پانچ منٹ تک کے لیے دوبارہ بند کر لیں گے کہ ٹماتر اچھی طرح سے گل جائے پشت میں وجہ ڈالیں گے اور سب سے پہلے آخرود ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بادام ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاجو ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پستہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ ہمارا سالان اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا ہے تو چولو کی حساب سے پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابلی مسالہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر آپ نے آگ تیز کرنا ہے اور اس کا نمک جو ہے آنا آپ نے چیک کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پرفیکٹ ہے اور اسے اُبالنے کے لیے ڈگ کے رکھ دیں گے اور چاولوں میں سے ہموں اور پانی نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ پانی میں اُبال آ گیا ہے تو چاول شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی ماشاءاللہ یہ چاول دم لگانے کے لئے بلکل ریڈی ہے تو دم لگا لیتے ہیں ابھی ماشاءاللہ دم لگ گیا ہے تو اس کا پندرہ منٹ انتظار کرتے ہیں ابھی ماشاءاللہ انتظار کے گڑی ہو گئی ہے ختم تو اسے پوراں سے کولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گرم ہے دے موسیقی ماشاءاللہ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیارے گیا بادام پیستہ گوھر اور ایک چیز رہ گیا کجو یہ کجو اور یہ نوالا جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ اس کا ذائقہ جو ہے نا کیس ہے اور آپ کو بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بزے بہت زیادہ تھی اس کو نگلنے میں جو نا تھوڑا سا ٹائم لگا لیکن آپ یقین کریں آپ یقین کریں کہ اس کا ذائقہ میں نے زندگی بر میں نہیں چکا جو ریسپی آج میں نے بنائی ہے نا اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے تو آپ نے اس کو ایک بار ضرور ٹائی کرنا ہے تو آپ کا پتہ لگ جائے گا کہ موسیٰ بھائی نے مجھے کیا بولا تھا مل دہیں ایک اور نئی اور خوبصورت ویڈیو میں آپ کے ساتھ ویڈیو کو لائک کیجئے گا ضرور